جو ناؤں ڈوب گئی ہے وہ چل بھی سکتی ہے کسی اناڑی کی قسمت بدل بھی سکتی ہے تم اپنے تاش کے پتے پی اتنا غرور نہ کر تمہارے ہاتھ سے بازی فسل بھی سکتی ویسی اور بہن جی جس دن ہاتھ ملا لیں اس دن اس دیش کی حکومت پر قاویز ہم ہو جائیں گے تو بھلے وہ ہندو وادی ہیں مگر وہ ست وادی ہیں اور بھلے یہ نقلی فرضی سیکولر پارٹیاں ہیں لیکن یہ جھوٹے اور مکار ہیں انڈیا گھٹ بندن کا حال اتنا برا ہوگا کہ اتحاس میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا جو اب ہوگا کیونکہ آپ اسی منت پر کھیل رہے ہیں ایک سیٹ جیتنے کے لئے ترسنے لگی گی کانگریس وہ ماحول ابھی تین مہینے میں آنے والا انڈیا کا سارا ہندو بھاگ رہا ایک پاگل مسلمان ہے جو آج بھی اندر کانگریسی بھاگ پاگ بھرا سکتی امبیت کر وادی کو بہو جنگ پارٹی کو ہم سنبیلان وادی کو ہم بہو سنکھکوں کو ہم فریم میں لائیں گے کانگریس کے تباہی کا نام ہے اور انشاءاللہ وہ ہو کر رہے گا اس دیش میں کانگریسیوں نے کیا کیا جتنے مسلم باہول چھتر تھے سب کو اسی سرکچت کر دیا اور اسی کو کہا کہ تمہارا سیٹ آب ہے حرام خود اسی کا تو سیٹ ہے یہ حریزر کانگریس کے کارنامے پر مرچی لگتی آپ کو کانگریس کا کالا چھتھا سمات کے سامنے آنا چاہیے آج ای بھی ہم کی لڑائی جو لڑی جا رہے ہیں کانگریس کے ناکارہ اور نکمہ پن کے کارن ہمارے مذہب پر ہے ہم تو مسجد جائیں گے نماز پر رہیں گے روزہ رکھیں لیکن جب ہم کوئی منتری پد پر ہوں گے تو مسجد کے نرمان یا بدونس میں ہم کہیں بھی سہیوگی نہیں ہوں گے اسٹیٹ کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے اسٹیٹ ریل میں سیکولر ہوتا ہے اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے سبھی دھرموں کو پروٹیکٹ کرنا ان کو سرکچت رکھنا جو سمبیدانی ان کے عدکار ہیں وہ دینا اسٹیٹ کا کام ادھگاٹن کرنا مندر بنانا اس میں پیسے دینا اس کا جرنوددار کرنا اور اس کی ساتھ سجا کرنا اور روزہ کے دیا جلانا یہ مکھیا کا کام نہیں ہو سکتا ہے مگر ہو رہا ہے اس دیش میں دیکھئے کیا کیا بھی ہوگا اب کی سوال یہ بھی ہے نا کہ اگر کوئی پارٹی کوئی پولٹیکل پارٹی وہ اپنا مدہ بناتی ہے وہ اپنے منفیسٹوں میں رکھتی ہے کہ ہم بنایں گے رام جی کا مندر اور پھر وہ بنا دیتی ہے پھر وہ اس کو جنتہ میں دکھاتی ہے تو یہ تو اس کے لئے اس کو ووٹ مل رہا ہے نا نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے دیکھیں اس بات کے لئے تو بھارتی جنتہ پارٹی کو آپ کو بھی بتائی دینا ہے کھل کے وہ کہتے ہیں اس نے 370 لکھا 370 ہٹا دیا اس نے رام مندر لکھا کروا دیا چاہے سپرنگ کورٹ سے کیا جیسے بھی کیا وہ معاملہ اکریڈٹ تو وہیں جانا ہے اس نے کہا کہ مسلمانوں کا نیٹ ڈھیلا کر دوں گا لکھا نہیں موکھیک بولا نیٹ لگ بھگ ٹائٹ ہو ہی رہا آپ کو بتائیے اس نے جو واحدے کیے ان کے چناؤی منفیسٹوں میں آپ دیکھیں گے وہ لگ بھگ لگ بھگ اپنے منفیسٹوں پر پوری طرح سے کام کر رہے مگر یہ پارٹیاں جنہوں نے پچاس سالوں تک اپنی منفیسٹوں میں سب کچھ لکھا بار بار کمیٹیاں بنائی گئیں سچر کمیٹی رنگنات مشرا کمیشن کنڈو کمیشن عمل تو کسی پر اس پارٹی نے نہیں کیا تو بھلے وہ ہندو وادی ہے مگر وہ ست وادی ہے اور بھلے یہ نقلی فرضی سیکولر پارٹیاں ہیں لیکن یہ جھوٹے اور مکار ہیں آج آپ ای وی ایم کا اندولن کبر کر رہے ہیں پارٹیوں کو کیا ہوگئے صاحب سنگیا مہانو پرتاب جی کو پتا ہے اور پارٹیوں کو پتا نہیں ہے ڈی سی کپیلزا کو پتا ہے پارٹیوں کو پتا نہیں ہے محمود پرچہ صاحب کو پتا ہے اور پارٹیوں کو پتا نہیں ہے یہ کیا مطلب ہے صاحب اس کا مطلب پارٹیاں مکار ہیں چھوٹی ہیں فریبی ہیں خاص کر کے وہ پارٹیاں جو اپنے آپ کو سیکولر ثابت کرنے میں جبر نبی ہندو مسلم کا ماحول ملک میں بنا رہا تو صرف بھاجپا نہیں بنا رہی ہے اسی کے پیچ پر جا کر سیکولر پارٹیاں کھیل رہی ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ وہ میدان بنانے والا بھاجپا ہے اس کو پتا ہے کہ اس پیچ پر بول کہاں پر باؤنس کرے گا سلو ڈالنا ہے یا فارٹ ڈالنا ہے سپینر لگانا ہے یا وہ کیا بولتے ہیں اس کو جو سیدھا پھیکتے ہیں وہ کرنا ہے ان کے پاس ایک سے ایک بولر بھی ہیں گری راج سنگھ جیسے بولر ہیں آپ کو پتا ہے کسی کو بھی بول کر دیں گری راج سنگھ تو سوچتے ہیں وہ ویسی کو بھی بول کر دیں حالا کرنا ہی پاتے ہیں مگر وہ بول ویسا بولر ہے ان کے پاس اسی پیچ پر آپ کو کیا ضرور ابھی بہن جی نے بھی پیسی کی تھی اپنے جنم دن پر نام لیا کیا رام مندر کا کوئی بتا دے ریکارڈ سن کے کیا کہا تھا اچھلتا ہے رام مندر کہتا تو ہمارا دھرکن بڑھتا ہے دونوں باتیں تو اس سے اچھا آئیودیا ڈیسپیوٹ بڑے ٹیکنیکل ڈھنگ سے آئیودیا کے مدے کو اٹھا دیا اور کہا نہیں ہمارا تو ہمارے کارج کرتا چھتر میں جائیے سماج سے ملیے سماج کی سمسیاں کو سنیے کیوں نہیں دوسری پارٹیاں روزی روٹی پڑھائی لکھائی دوائی کمائی سڑک بجلی پانی جو مکھ مدے بیہار میں اتنا روزگار دیا جا رہا یوپی والا بھی جا کے نوپری لے رہا مگر بیہار کے مکمنتری کہتے ہیں کہ مندر میں تم کو ٹانگ ٹوٹے گا تعلاج ہوگا کیا پھر بھاڈپا کو مددہ آپ دے رہے ہیں اب بھر نام کیوں لے رہے ہیں میرا کہنا آپ نام ہی کیوں لے رہے ہیں جتنا نام لیجئے گا اتنا بھاڈپا مضبوط ہو جائے گی آپ مندر مسید چکر میں پڑ کے ہو رہے ہیں وہ تو خیج گا آپ کو اپنے پیچ پر لاہی رہا اور آپ اسی پیچ پر کھیل رہے ہیں تو جب تک بھاڈپا کے بنا ہوئے پیچ پر کھیلیے گا سادے کاغذ پر لکھ لیجئے راہل گاندھی جی سونیا گاندھی جی اکلیش یادب جی تیزے سوی یہی ہے ہندوٹ کے پیچ پر کانگریش تو کہہ رہی ہے ہمیں سرے دیجئے مندر کا شرے لے لیتی تب تو کل جانے ہو جاتا کانگریش کا وہی تو دکت ہے ساپ چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں اب شیر سب میں میں کیا بتاؤں ان کو یہ اکتاش یہ راہل گاندھی جی اگر پہلے سے کر لیے ہوتے اور اگر سینہ ٹھوک کے کہتے کہ یہ جو تم دیکھ رہے رام مندر اس میں موڈی کا کچھ نہیں ہے یہ تو میرے سرے پیتا جی نے اسلا نیاز کیا ہے اور انہوں نے کیا کہتے تالہ کھلوایا ہے اور میرے نانا پر نانا دادا وہ رشتہ ہی وہاں جا کے اٹک جاتا ہے ہم کو میرے سمجھ میں تو آنے ہی آتا راہل گاندھی جی کو نہروں جی سے کون سا رشتہ جوروں لیکن یہ کہنا چاہیے تھا کہ میرے پروجوں نے مورتی رکھوائی گووین دباللہ پندھ نے مورتی رکھوائی اور نہروں جی کے حالانکہ اتیاز کو پڑھنے کے بعد نہروں جی کو اس میں ہم کلین چیٹ دیتے ہیں نہروں جی چاہ رہے تھے مگر ہونے نہیں دیا گیا شاستری جی اور گووین دباللہ پندھ اڈگ تھے کہ نہیں نہیں ہونے دیا جائے گا لیکن واقعی کام سب کانگریس نے کر دیا اور سب سے بڑا کام اگر وہ کام نہ ہوا ہوتا میں پھر کہہ رہا ہوں میرے پر بگٹ ڈرے ہوئے سپرنگ کورٹ کی ہمت نہیں تھی کہ یہ فیصلہ آتا جو فیصلہ آیا اگر بابری مسجد اپنی جگہ پر کھڑی رہتی تو چوکے توڑ دیا گیا تھا پہلے کانگریس نے لائن بنا دیا تھا اس پر سوال ہے جب یہ توڑا گیا تھا تو راہل گاندی کا بیان تھا کہ گاندی پریوار سے کوئی بھی وہاں موجود ہوتا تو یہ مسجد جو ہے کبھی نہیں دیتا سرکار نے بیان موجود ہوتا اس کے بعد دس سال کی سرکار تھی تو کیا کر لیے یہ موڈی جی کو ابھی دس سال پرنے میں ٹائم چار مہینہ بچا ہوا سب کچھ کر گئے تین چلاک پانس تلاک دس تلاک جتنا تھا سب کو ہٹاک فیک دیئے سارے عبدالل کو ٹائٹ ٹوٹ کر کے کنارے کر چکے ہیں کہیں کچھ بچا ہو چا نہیں آپ کے پاس اگر بچا ہے تو بتا دیجئے ابھی دس سال نہیں ہوا پھر دس سال کی سرکار ابھی دس سال میں چار مہینہ بچا ہوا ابھی کیا کیا ہونا ہے چار مہینے میں ابھی بہت کچھ ہونا ہے انڈیا کا صفایہ بھی ہونا ہے ایک سیٹ جیتنے کے لیے ترسنے لگی گی کونگریس وہ ماحول ابھی تین مہینے میں آنے والا ایک سیٹ جتنے کے لیے کونگریس روہے گی پاؤں پکرے گی کونگریس کو کوئی ووٹ نہیں دے گا سارا ہندو بھاگ رہا ایک پاگل مسلمان ہے جو آج بھی اندر کونگریس ہی بھاچ پک ہرا سکتی مرک کہیں کہ ساتھ سال کونگریس کو لایا کونگریس تم کو ہرا سکتی ہے جس طرح سے کٹورہ تمہارے ہاتھوں میں سچر کمیٹی کی ریپورٹ کا ملا نہ وہی پھر ملے گا جس طرح سے دنگیں ملے نہ بھاگلپور جہاں روزگار تھا مسلمانوں کے ہاتھ میں اس شہر کو تباہ برباد کر دیا بی جی پی کونگریس دونوں گنگا دھر ہی اصلی شکتیمان ہے گنگا دھر ہی اصلی شکتیمان ہے اگر کسی نے شکتیمان دیکھا ہو چینل تو صرف چشمے کا فرق ہوتا ہے دونوں ایک ہے سکھے کا دونوں چیت اور پٹ ایک ہی پہلو ہے ہم امبیت کر وادی کو بہو جنگ پارٹی کو ہم سنبیلان وادی کو ہم بہو سنکھکوں کو فریم میں لائیں گے اوویسی صاحب کو بی جی پی کے ساتھ چناؤ لڑتے ہیں نہیں نہیں یہ آپ کا عروب آپ کونگریسی ہیں پکے کونگریسی ہو تم اوویسی صاحب کو بی ٹیم کہتے ہو اور تم بیہار میں ستر سیٹ لڑکے تیجسوی کو مکھ منتری بننے سے کیوں روکے اگر دس سیٹ بھی اگر دس سیٹ بھی اوویسی صاحب کو مل جاتا اگر دس سیٹ بھی مکہ شہنی کو مل جاتا دس سیٹ بھی اگر دوسری پارٹیوں کو مل جاتا تیس سیٹ تین پارٹیوں کو ملتا دو سو پار یہ پارٹی جاتی تیجسوی تو بچے تھے سزا بھگت لیے اب ان کو پتا اس بار کونگریس کا ٹائٹ کیا ہوا چوری آپ کو پتا ہے آپ لوگوں کو نہیں کونگریس کو پانچ سیٹ سے زیادہ بیہار نگر ملا تو پھر ہاریں گے پانچ بلاسٹ ہے میں کئی بار بیان دے دیا نیتیش کمار جی سے بھی میں نے ریکویسٹ کیا ہے کونگریس ایک ہی سیٹ جیتی لوگ سباکت بات کر رہا ہوں بیہار میں تیجسوی کو تو او بیسی صاحب نہیں ہرایا نا نہیں نہیں کونگریس نے ہرایا ہے اب آپ کم گیانی آدمی ہیں میرے سامنے پسول لیجیے آپ اس طرح سوال نہیں کیا جاتا آپ کو ایک گناہ بھاگ بیٹھ کے بات کیجئے گا او بیسی صاحب جو سیٹ جیتے ہیں وہاں نکٹم پرتیدوندی بھاجپا ہے آر جیڈی نہیں ہے کون بھاگ گئے کونگریس کا سب کیوں بھاگ گیا کونگریس کا کمالنات کا کیوں بھاگ گیا کمالنات کا چیلا سرکار پوری کیسے بھاگ گئی پوری سرکار بنی ہوئی بھاگ گئی اور یہ تو بیپکٹ میں تھے آپ کیسے بیوکوفی والی بات کر رہے ہیں بیپکٹ ہمیشہ بھاگتا ہے بسپا کسی بھاگا ہے لیکن ستہ بھاگتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے بھارت میں ستہ بھاگتے ہوئے اگر دیکھنا ہو تو کمالنات کی سرکار کو دیکھ لیجئے اور سنویے بھاجپا میں موجودہ جو سانسد اس میں ایک سو سانسد بھاجپا کے جواب میں دے رہا ہوں بھاجپا کے موجودہ تین سو پلس سانسدوں میں ایک سو سانسد کونگریس کے پورو سانسد اور منتری ہیں ایک سو پلس ہیں ان سے پوچھو پہلے کیوں گئے راہل کے جگری دوست ایک رنگ کا جائکٹ پہننے والے ایک ساتھ گھومنے والے سب کے سب چلے گئے کل پرسو مورلی دیورہ بھی چلا گیا یہ اب تک اویسی کے پیچھے اور اویسی آپ کو تباہ کر دے گا کانگریس کی ماہوک کا نام ہے اویسی کانگریس کی تباہی کا نام ہے اویسی اور انشاءاللہ وہ ہو کر رہے گا اس دیش میں اویسی کیوں نہیں لنیں گے کانگریس میں مسلمان جتنے دیش میں سرکشت سیٹ ہے دیکھیں اسی کے لیے سیٹ کوٹا سرکشت ہے چاہے یہ سیٹ دو چاہے وہ سیٹ دو کانگریسیوں نے کیا کیا جتنے مسلم باہل چھتر تھے سب کو اسی سرکشت کر دیا اور اسی کو کہا کہ تمہارا سیٹ آبے حرام خور اسی کا تو سیٹ ہے یہ حریزر چاہے اس کو سمستی پر رکھو یا بے غسرائے رکھو لیکن جان بوجھ کر آپ بلند شہر بجلو نگینہ مطلب جتنی سیٹیں ہیں میں کہا رہا ہوں ٹوٹل سیٹ کا ڈیٹیل نکال کر دیکھو تیس پلس مسلم آبادی ہے تیس پرسنٹ سے زیادہ یہ کانگریس نے کیا ہے کانگریس کے کارنامے پر مرچی لگتی آپ کو کانگریس کا کالا چٹھا سمات کے سامنے آنا چاہیے آج ای بی ایم کی لڑائی جو لڑی جا رہی ہے کانگریس کے ناکارہ اور نکمہ پن کے کارن اگر کانگریس پہلے سچت اور سابدھان ہو گئی ہوتی ای بی ایم کا مدہ آج نہیں اٹھا آج گلے کی پھانس ہے آج بوٹ کوئی کہیں اور دیرہ اور جا کہیں اور رہا صاحب کیوں آپ کیا کر رہے تھے دس سال تک آپ کی سرکار دوہزار چار سے دوہزار چودے تک تھی آپ پر جو مسلم بتائیے جو مسلم ہے سماجوادی یا باقی بی ایس پی کے مال لو تو یہ گلے کیوں نہیں لگا رہے ہوئے ہم یاد ہے یا بھول گئے لوگ آپ کے ویور بتائیں گے یہ نعرہ لگا تھا آج کہہ رہا ہوں اوائی سی اور بہن جی جس دن ہاتھ ملا لیں اس دن اس دیش کی حکومت پر قابض ہم ہو جائیں گے نیا نعرہ دیتے ہیں نیا نعرہ میں کھڑا ہوں دلیت مسلم جس دن ایک جگہ کھڑا ہو گیا اس دن کھیل ایسا ہوگا کہ سارے جو کچھرے سیکولر واضی ہیں وہ سلحاشی پر قناہ رہے لگے ہو جائے گا لگے ہوئے لگے لگے ہوئے سب کچھ ہوگا اچھا امید ہے آپ کو کن بجاہوں پر امید لگ رہے گی جو ناؤ ڈوب گئی ہے وہ چل بھی سکتی ہے کسی نعری کی قسمت بدل بھی سکتی ہے تم اپنے تاش کے پتے پی اتنا غرور نہ کر تمہارے ہاں سے بازی فسل بھی سکتی ہے پر یہ اویسی صاحب کہتے ہیں کہ انہیں اچھوٹ سمجھا جاتا ہے کنے ہیں اویسی صاحب کہتے ہیں ہاں اویسی صاحب اچھوٹ ہیں بے شرم کانگریس نے بیدھان صاحب آسام میں سن لیجئے آسام بیدھان صاحب میں اے آئیوی ڈی ایف سے سمجھوتا کیا تھا آپ کو پتا ہے تب وہ اجمل صاحب صحیح تھے اب لوگ صاحب میں انڈیا گٹ بندن بن رہا تو اجمل صاحب صحیح نہیں ہے اب آپ بتاؤ کون غلط ہے اچھوٹ اس لیے بنایا جاتا ہے ان کو ریپنگرٹیشن سے ڈر ہے ان کو مسلم پرتنی دیتو نہیں چاہیے شن چاہیے بھاجپا بول کر کرتے ہیں بھاجپا بول کر کرتے ہیں ہمیں بوٹ ہی نہیں چاہیے جا اور کانگریس کہتے ہیں نی نی ووٹ تو چاہیے ووٹ سپورٹ سب چاہیے مگر دو چار پالتو صرف ہم کو غلام چاہیے غلام نبی آزاد جیسا مجھے دو چار پالتو جس کو پچاس سال کے بعد لگا جھٹکا زور کا جھٹکا دھیرے سے نہیں لگ گیا بھاگے نا کانگریس کو چھوڑ کے تاریخ انور چاہیے چار جھٹکا تاریخ انور کو بھی لگ چکا اس جھٹکے میں تو وہ چلے جائیں گا اللہ میں آکے ہیں بڑھاپا آ گیا کانگریس کو نہ سمجھ رہے ہیں اور ہمارے لوگ ستہ طاقت کے پیچھے جانی چاہیے کانگریس کے لیڈروں کے پیچھے 20-30 سال سے میں دلی کو دیکھ رہا ہوں بڑھے لوگ تاریخ انور کے پیچھے ارے نئے لیڈر کو تلاشو